اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب عبداللہ آرٹو لیکٹیشن ڈاٹ کام امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہو ہوں گے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح ٹھیک رکھے ہنڈائی الانٹرا 1.8 انجن ہے اس کا دو ہزار چودہ موڈل ہے لیفٹ ہینڈ سٹیرنگ ہے یہ تو یہ گاڑی میں مسئلہ یہ ہے گاڑی جب ہم روڈ پہ ڈرائیو کرتے ہیں تو اس کی گیر کی شیفٹنگ بھی نہیں برابر ہو رہی دوسرا گاڑی میں پک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اور جب گاڑی کو ہم ریورس میں ڈالتے ہیں تو گاڑی ایک دم جھٹکہ مارتی ہے تو اس کو پہلے ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں کمپیوٹر پہ کس چیز کا فالٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ڈائیگنوز کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ گاڑی میں آپ کو سٹارٹ کر کے چیک کروا دیتا ہوں یہ اس کو جب ہم ڈیورس پہ ڈالتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جھٹکہ مارا ہے اس نے تو اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈائیگنوز کر کے دیکھتے ہیں گیر میں کس چیز کا فالٹ آ رہا ہے اب یہ گیر میں جاگے چیک کریں گے آٹومیٹک ٹرانسمیشن کٹرول مڈیول اس کو اکے کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیفٹ کنٹرول سورنائٹ وال اے الیکٹرکل یو ڈی بی پی زیرو سیون فائف تھری یہ بھی ایکٹیو ہے کوڈ پی زیرو سیون وان تھری ٹرانسمیشن فیول ٹمپریچر سینسر اے سرکٹ ہائی انپوٹ ٹھیک ہے تو یہ شیفٹ کنٹرول سورنائٹ وال ہے جو گیر کے اندر لگا ہوتا ہے ایک سینسر یہ سینسر کا کام ہوتا ہے گاڑی کی شیفٹنگ کو یہ گاڑی کی شیفٹنگ کے لیے لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے ٹرانسمیشن فیول ٹمپریچر سینسر اے سرکٹ ہائی انپوٹ ٹرانسمیشن فیول کا دے رہا ہے ٹمپریچر سینسر جو لگا ہے اس کا سرکٹ ہائی بور رہا ہے تو یہ دونوں کو ہم جاگے گیر باہر سے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری چیز دکھا دوں آپ نے گیر کے لائپ ڈیٹا میں جانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے شیفٹ لیور سوچ پارکنگ پوزیشن پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ نیکسٹ گیر پوزیشن کرنگٹ گیر ٹھیک ہے یہ ابھی گاڑی جس پوزیشن پہ کھڑی ہے پارکنگ پوزیشن پہ کھڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر بھی یہ شو کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارکنگ پہ کھڑی ہے ٹھیک ہے جو اس کا باہر شفٹر ہے جو گیر کو شفٹر کرتا ہے باہر جس پہ اس کی وائر جاتی ہے باہر جس کو ہم سلیکٹر سوچ بولتے ہیں اس کا بھی بول رہا ہے وہ پارکنگ پوزیشن پہ ہے ٹھیک ہے تو گیر پوزیشن کا بھی بور رہا ہے زیرو گیر پہ کھڑی ہے گاڑی ٹھیک ہے آئل ٹیمپریچر سینسر ایٹی ڈگری بتا رہا ہے ٹھیک ہے انجن آر پی ایم چھ سو سنتالیس ساڑھے چھ سو بتا رہا ہے تو سب سے ضروری چیز میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں لائیو ڈیٹا میں یہ ادھر سے ہم جب اس کو ریورس میں ڈالیں گے گاڑی جڑکا مارتی ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا سلیکٹر سوچ ہے بھئر بھالا اس پہ بھی ریورس دکھا رہا ہے اور جو کرنٹ گیر کا بھی بتا رہا ہے ریورس مطلب کہ یہاں تاک یہ صحیح بتا رہا ہے ادھر بھی ریورس پہ ہے اور ادھر بھی ریورس پہ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو نیوٹل پزیشن پہ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیوٹل پزیشن پہ آ گیا ہے شیفٹ لیور سوچ بھی نیوٹل پزیشن پہ آ گیا ہے اب ہم اس کو ڈی پہ ڈالیں گے یہ ڈی پہ ڈال دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوتھے گیر کا بتا رہا ہے تو گاڑی یہاں پہ ڈی پہ ہے لیکن یہاں پہ وہ فور پزیشن پہ بتا رہا ہے بول رہا ہے کہ آپ کی گاڑی چوتھے گیر میں ہے تو یہ گاڑی میں پرابلم ہے ٹھیک ہے تو اس گاڑی کو جاگے ہم چیک کرتے ہیں پہلے تو ہم اس کا سٹارٹنگ کا مسئلہ آلے کریں گے تو اس کے بعد اس کو ہم گیر کا چیک کریں گے یہ اس کا سمپل سا طریقہ ہے لائیو ڈیٹا میں جاگے آپ اس طرح اس کو چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے اس کی کہ وہ اچھے طریقے سے ورک کر رہی ہے کہ نہیں یہ پارکنگ پہ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پارکنگ پہ آگے تو اب ہم باہر جاگے اس کے سنسروں کی وائرنگ چیک کرتے ہیں اور اس کے سنسر چیک کرتے ہیں کہ اس کے سنسر صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں جی فرینڈ گاڑی کے گیر کا فال تھا وہ کلیر کر دی ہے گیر اس کا بلکل ٹھیک ہو گیا یہ اس کا سیلیکٹر سوچ ہے یہ لائٹ اون کی یہ اس کا سیلیکٹر سوچ ہے اور یہ اس کا گیر کا مین گریپ ہے جہاں پہ گیر کا گریپ لگتا ہے یہاں اس کے سولونٹ سوچ لگے ہیں اس کے اندر ہیں سارے سوچ ٹھیک ہے تو یہ گیر کے جو گریپ ہے اس کے اندر مسئلہ تھا یہ پورا برابر فکس نہیں تھا جس کی ورہ سے لوزنگ کنیکشن کی ورہ سے گیر جڑکا مار رہا تھا اور اس کے اندر کوڈ آ رہے تھے یہ اس کا لاک ہے لاک کو جب تک صحیح طرح پریس نہیں کریں گے تو اس کے بعد یہ گریپ جو ہے صحیح پرابر طریقے سے بیٹھے گا نہیں تو جب بھی اس کا کبھی بھی وائرنگ کا کام کریں میکینگلو کرتے ہیں گیر کا کام کرتے ہیں تو یہ لوزنگ کنیکشن کی ورہ سے گاڑی میں مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ گاڑی میں فالٹ صرف یہ تھا یہ اس کا جو گریپ ہے وہ لوزنگ کنیکشن تھا جس کی ورہ سے گیر میں مسئلہ تھا اب اس کا گیر میں کوڈ چیک کرتے ہیں گیر میں اس کا کوئی کوڈ آ رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو لائیو ڈیٹا میں بھی چیک کرواتا ہوں اس کی گیر کی شفٹنگ جو ہے صحیح پراپر طریقے سے ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم ہنڈائی میں جائیں گے آٹومیٹک سیلیکشن اوکے یورپن جنرل ایریا کنفرم آٹو سکین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھری نمبر پر آٹومیٹک یہ ٹرانس مشن ہے یہ گیر کا ہے اس کو ہم یہاں پر پاس کر دیتے ہیں اس میں کوڈ تو نہیں آ رہا ایک دفعہ ڈیٹی سی میں چیک کر لیتے ہیں کچھ گاڑیوں میں اس طرح سسٹم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ شو نہیں کرے گا کوڈ لیکن جب ہم اس کو ڈیٹی سی میں چیک کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا کوڈ رہ جاتا ہے یہاں سے ریڈ فال کوڈ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سسٹم ہو کے بتا رہا ہے بیک جائیں گے گاڑی کو ہم سٹارڈ کریں گے اب لائیو ڈیٹا میں جائیں گے گاڑی سٹارڈ کر دی ہے میں نے یہاں سے لائیو ڈیٹا میں جائیں گے اب میں آپ کو اس کے چیٹ کروا دیتا ہوں گیر کی شفٹنگ کا اور گیر کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ پہ ہے یہاں پہ بھی یہ پارکنگ شوک آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی کرنٹ گیر جو ہے پارکنگ ہے اور یہ نیکسٹ گیر پوزیشن ہے یہ جب ہم گاڑی گیر میں ڈالیں گے تو یہاں پہ نمبر وائز پتا چل جائے گا یہ اب ہم ریورس میں ڈال دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ریورس پتا آ رہا یہ بھی ریورس پتا آ رہا اب ہم اس کو گیر میں ڈالتے ہیں ڈی میں جب ڈالیں گے تو یہ پہلا گیر میں آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ گاڑی ڈریک چوتھے گیر پہ چلی جاتی تھی جسے گاڑی کی پک بھی نہیں تھی بن رہی اور گیر جڑکا مار رہا تھا اور گاڑی جو ہے اس کا گیر کام نہیں تھا کر رہا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر پہ ہے اب ہم اس کو نیوٹل کر دیں گے یہاں پہ زیرو پہ آ گیا ہے یہاں پہ نیوٹل پوزیشن ادھر بھی نیوٹل پوزیشن تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے چیک کریں پروفیشنل طریقے سے ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ سب چیزیں چیک کریں اور اس کو لائیو ڈیٹا میں اس طرح جا کے اس کو آسانی سے چیک کریں اور آپ کو اس کام کرنے میں کوئی مشکل نہ آئے اور کام کرنے میں آسانی ہو تو تو یہ اب ایک پوزیشن پہ آگیا ہے اب گاڑی کو میں رننگ کروں گا جب اس کے گیر شیفٹ ہوتے جائیں گے جب دوسرے گاڑی جب چلے گی تو یہ دو نمبر پہ آئے گا پھر جب اس کا تیسرا گیر شیفٹ ہوگا یہاں پہ تین نمبر بتائے گا ٹھیک ہے اس طرح جب چوتھا گیر اس کا شیفٹ ہوگا تو یہاں پہ یہ چوتھا بتائے گا ابھی الحمدللہ گاڑی اوکے ہو گئی ہے تو جو بھائی اس کام میں انٹرسٹن ہے جو لوگ نئے ہیں اس کام میں وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ